اس بل کا سمرتھن کانگریس پارٹی اپنے طرف سے بھی کرتی ہے اور جیسے ابھی مہتاب صاحب نے کہا بھارت نے صدیو اپنے دیش میں دوسرے دیشوں میں جن کے ورود کاریہ کیے گئے ہوں ان کو صدیو ہم نے اپنایا ہے لیکن جو نیم بنایا گیا ہے جو امینڈمنٹ رولز بنائے گئے ہیں سپٹیمبر دوہجار پندر کے اس میں جو نیم کے آدھار پر بہت وسنگتیاں تیہ ہو گئی ہیں کہ جیسے ویقتی کو کہنا پڑے گا کہ وہ چھ سال سے کب سے بھارت میں رہا ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ اس کی پاترتہ کیا ہے راشتتہ کی دوسرے دیش کی تو یہ سب وسنگتیاں یہ ہے اور آسام اکورڈ کا بھی معاملہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر پوری طرح سے ہاؤس اس پر چرچہ کرے سینڈنگ کمیٹی میں یہ معاملہ جائے یا جوائنٹ سیلیک کمیٹی میں معاملہ جائے اس میں ہم سب اپنے طرف سے اپنا مت دے پائیں اور اس کے آدھار پر پھر یہ بل صدن میں پیش کیا جائے تو میرا بھی ایک ونمر انرود ہے سرکار سے جیسے مہتاب صاحب نے کہا کہ ہماری پہلی پریفرنس ہے سینڈنگ کمیٹی اور یا تو کم سے کم جوائنٹ سیلیک کمیٹی میں یہ بل جانی چاہیے تاکہ اس میں ہر دل کے ویقتی کا مت رکھ پائے ہم لوگ اور اس کے آدھار پر امرت کے آدھار پر جو نکل پائے نیچوڑ وہ پھر اس صدن میں ہم لا پائیں موسیقی موسیقی